بھاگ لال بھاگ 1993 میں ریلیز ہوئی شاروخ کی کریئر کی ون آف تا بیسٹ موویز میں سے ایک ہے اس مووی میں شاروخ انٹی ہیرو کے رول میں نظر آتے ہیں وہ اپنی فیملی کے موت کا بدلہ لیتے ہیں یہ مووی 1991 میں آئی ایک مووی A Kiss Before Dying کا unofficial remake ہے اس مووی کے کافی سینز کو کوپی کیا گیا تھا حالانکہ شلپا کچھ ہاتھ سے نیچے پھینکنے والا سین بھی اس مووی سے کوپی کیا گیا تھا یہ فلم بھی ایک نوول سے انسپائرڈ تھی نمبر 4 Hey Baby یہ مووی 2007 میں ریلیز ہوئی اس مووی میں اکشے فردین ہان اور رتیش بھی تھے اس مووی کو کافی لوگوں نے دیکھا اور پسند کیا تھا اس مووی میں شاروخ بھی ایک سپیشل اپیرینس پہ نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اس میں زیادہ انٹرسٹ ہوا تھا لوگوں کو یہ فنی مووی بہت پسند آئی تھی یہ مووی ایک ہولی ووڈ کی 3 Men's and a Baby کا remake تھی جو 1987 میں ریلیز ہوئی مووی سے انسپائرڈ ہے یا ایسا کہا جائے کہ یہ کوپی تھی اس مووی کا مین پلوٹ سیم ہے نمبر 3 جو جیتا وہی سکندر کہہ رہا تھا کملہ بملہ اور ریچہ کو پٹانے میں تو بہت ٹائم لگ گیا لیکن یہ دیوی کا تو خود ہی پکے ویام ترہ جھولی میں آگی رہی ہے جو جیتا وہی سکندر آمیر حان کی بیسٹ موویز میں سے ایک ہے آمیر حان کی اس مووی کو فلم فیر اور بیسٹ ایڈٹنگ آوارڈ بھی دیا گیا تھا اس مووی میں کولیڈ لائف دکھائی جاتی ہے اور لوگوں نے اس مووی کو کافی پسند کیا تھا لیکن یہ فلم 1979 میں آئی بریکنگ آوے مووی کا ریمیک تھی اس مووی میں ایک حریف سٹوڈنٹ کو آمیر لڑکی کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے اس مووی کے کافی سینز کو جو جیتا وہی سکندر مووی میں کوپی کیا گیا تھا اس مووی میں سائیکر ریس بھی بریکنگ آوے سے کوپی کی گئی تھی میری ممی کہتی تھی کہ جندگی گلگپے جیسی اندھی ہے پیٹ پلے ہی پر جاوے من نہیں پھرتا آمیر خان کے مووی لال سنگھ چڑھا اسکر وینر مووی فورسٹ کم کا ریمیک ہے فورسٹ کم 1994 میں ریلیز ہوئی اس مووی میں آمیر خان لیجنڈری ہولی ووڈ ایکٹر ٹوم ہینکس کا رول ادا کرتے ہیں لیکن یہ مووی لوگوں کو اتنی پسند نہیں آئی کیونکہ ایسا ہی ملتا جلتا رول آمیر خان نے پہلے پی کے مووی میں بھی کیا تھا یہ مووی باکس آفیس پر اتنی سکسیسفول نہیں رہی جتنی آمیر خان کی دوسری موویز ہوتی ہیں نمبر وان گجنی اتنی آمیر خان کی ایکشن تھریلر مووی ہے جو 2008 میں ریلیز ہوئی یہ وہ پہلی مووی تھی جس نے سو کروڑ کا بزنس کیا تھا اس مووی میں آمیر خان شورٹ ٹارن میمری لوسٹ پیشنٹ ہوتے ہیں وہ باتوں اور لوگوں کو صرف کچھ دیر کے لیے یاد رکھ سکتے ہیں یہ مووی اصل میں 2000 میں آئی تھی یہ مووی 2000 میں آئی ہولی وڈ مووی مومنٹو کا ریمیک تھی یہ مووی ہولی وڈ کے وان آف دا بیسٹ ڈریکٹر کرسٹو فر نولین نے بنائی تھی ایسی اور مزید ویڈیوز دہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور ووچنگ